آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ دوستو جنگلات کا ایک پودہ ہے ہم اس پودے کو اپنی زبان میں باٹا بولتے ہیں یہ جو باٹا پودہ ہے اس کے ساتھ دوستو ایک پھل لگتا ہے اس کو ہم لوگ پکا کے کھاتے ہیں یعنی آپ اس کو سبزی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس باٹے پودے کے بارے میں میں دوستو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس کی شناخت اور اس کی پہچان کراؤں گا اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو اس کی پہچان آپ کر لیں یہ دیکھیں کہ یہ لمبی لمبی اس کے ساتھ یہ ٹینییں جو ہیں ان کے ساتھ باریک باریک سا اس کا پھل جم رہے تقریبا ایک دو مینوں کے بعد یہ پھل اس کا بڑا ہوگا اور تیار ہوگا تو یہ کافی وقت لیتا ہے بڑا ہونے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو کسی قسم کے کوئی پتے یا کوئی کانٹے شانٹے نہیں ہوتے یہ باسو اسی طرح ہی ہوتا ہے اور یہی اس کی شاخیں ہیں اور یہی اس کے ٹینی ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہو یہ جو آپ کو دانے دانے سے نظر آرہے ہیں یہ والے یہ اس کا پھل ہے تو میں آپ کو تین چار دانے توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ پاڑی علاقے پہ پاڑوں کے اوپر پایا جاتا ہے اور سخت جگہ پہ اس کی پیداوار دوستو بہت کم ہیں اور یہ بہت کم پایا جاتا ہے اور اس کی جو بڑھ ہوتی ہے وہ بھی بہت کافی عرصے تک کافی عرصہ لیتی ہے یہ کافی عرصے بعد جا کے بڑھ ہوتا ہے اور اس کا جو دوستو بیج ہوتا ہے وہ روئی والا بیج ہوتا ہے یعنی ہوا کے ساتھ اڑ کے دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس طرح اس کے ساتھ یہ پھل لگتا ہے یہ اس ٹائم دوستو یہ پھل بڑا ہوگا پھر میں ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں گا ابھی تاک اس کا پھل چھوٹا ہے تو دوستو اس کا جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کا سب سے بڑا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو پھل ہے یہ جو سبزی ہے باٹا یہ پکا کے لوگ کھاتے ہیں اور یہ ایک سو بیماری کا علاج ہے چاہے میدے کا پرابلم ہو چاہے شگر ہو چاہے جگر کا مسئلہ ہو چاہے دل کا مسئلہ ہو چاہے آپ کو جوڑوں کا درد ہو چاہے جس قسم کی بیماری ہو تو یہ تمام بیماریوں میں مفید ہے ایک سو بیماری کا علاج ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹینی ہیں ان کو پھیس کے ہمارے پہلے وقتوں میں جو حکیم لوگ تھے اس کی دوائی بھی بناتے تھے تو یہ بھی اس کا فیدہ تھا لیکن سب سے جو بڑا فیدہ ہے اس پودے کا یہ ہی ہے کہ اس کے پھل کو سبزی کو پکا کے کھایا جاتا ہے اور اس کا جو بیج ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تک اس کا پھل یہ نہیں کہ نکل رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا تو اس کا بہت باریک باریک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ جو دانے دانے سے ہے نا اور جو اس کا اب بیج ہے بیج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ روی والا بیج ہے اس کا ہوا کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اڑ کے چلا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پھلیاں ہیں اور پھلیوں کے اندر اس کا روی والا بیج ہے یہ جس طرح دوستو آگ پلانٹ کا بیج ہوتا ہے روی والا اسی طرح اس کا بھی بیج جو ہے وہ بھی روی والا ہے تو اگر دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو تو براہ مربانی میرے چینل کو سبکرائب کریں دوستو آپ سبکرائب کریں گے تو اس میں میرا فیدہ ہو جائے گا اور صرف آپ کے ایک دو سیکنڈ لگیں گے ایک انگلی صرف آپ مارنے کی دیر ہوگی تو سبکرائب والا کام کر کے آپ مجھے دوستو فیدہ پنچائیں اور اس کے علاوہ آپ میری غوصلہ افضائی کے لئے لائک بھی کریں تاں کہ پھر مجھے اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا ہے اور پسند کی ہے تاں کہ اس سے اچھی سے اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ تک بنا کے پنچاتا رہا ہوں اور بیل کے نشان کو بھی دبائیں تاں کہ آپ تک ہر میری نئی آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ